پاکستان ٹیم اس وقت ویسٹ انڈیز کا دورہ کر رہی ہے چار مچوں کی ٹی ٹھونٹیہ سیریز میں صرف ایک ہی میچ کھلا گیا جس میں پاکستان نے جیت درد کی اور اسی وجہ سے ٹیم نے سیریز بھی جیت لی اب ساری نگاہیں ٹیسٹ سیریز پر جم گئی ہیں جو کی بارہ اگر سے شروع ہونے جا رہا ہے پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی بیچ دو مچوں کے ٹیسٹ سیریز کھلی جائے گی سیریز کا پہلا ٹیسٹ میٹ 12 سے 16 اگس کے بیچ کنسٹن سبینہ پاک میں کھلا جائے گا اس سیریز کے لیے ویسٹ انڈیز کیلکٹ بورڈ نے سومبار کو پاکستان اخلاب دو مچوں کی سیریز کے لیے سترہ سدسیہ ٹیم کا اعلان ہی کر دیا تھا مہیں بات کرے پاکستان ٹیم کی تو ٹیم میں کئی شاندار کھلاڑی ہیں اور سیریز میں اپنا دم دکھانے پورٹ کی تیار ہیں پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم میں کئی بڑے نام واپس آ چکے ہیں اور دو مچوں کی چھوٹی سیریز میں اپنا جلوہ دکھانا ضرور جائیں گے پچھلی بار 2017 میں پاکستان کی ٹیم نے یہاں سیریز کھلی تھے جس میں دو ایک سے ٹیسٹ سیریز اپنے نام کی تھی دونوں ٹیموں کی بیچ اب تک 52 ٹیسٹ ناج کھلے گئے ہیں جس میں 17 ویسٹ انڈیز نے تو وہیں 20 پاکستان نے جیتے ہیں وہیں 15 مقابلے ٹوہ رہی ہیں پہلے ٹیسٹ ماچ پہ پاکستان کی پلائنگ 11 کی بات کرے تو عمران بٹ، آفید علی، عزر علی، بابر آزم، خواد علم، محمد رزوان، بھائی مشرف، یاشر شاہ، حسن علی، محمد عباس اور شاہین افریدی کو موقع نل سکتا ہے ویسٹ انڈیز نے اس گھلوڑی سیریز کے لیے ٹیم کی کمانڈ کریک برسپٹ کو بھی ہے اس سیریز کی شروعات 12 اگس سے ہوگی پہلا ماچ جمعگا کے سمینہ پاک میں کھلا جائے گا اس کے لیے دوسرا ماچ بھی اسی میدان پر کھلا جائے گا جو کی 20 اگس سے شروع ہوگا ٹیسٹ سیریز سے پہلے پاکستان اور ویسٹ انیز کی بیج چار ماچوں کی ٹیل کو انکی آئی سیریز کھیلی گئی تھی جس میں پاکستان نے ایک شونے سے اپنی نام کیا تھا اس سیریز میں تین ماچ بارش اور خراب موسن کی وجہ سے رد کرنے پڑے تھے اس بیج دونوں ٹیسٹ ماچ جمعگا کے سمینہ پارک میں کھلے جائیں گے پہلا گیم 12 اگس سے شروع ہوگا وہیں دوسرا ماچ 20 اگس سے کربیہ ٹیم کے پاس نشری دروپ سے پوائنٹس حاصل کرنے کا اچھا موقع ہوگا اور ٹیم اچھا پروڈوشن حال فلحال میں نہیں کر پائی ہے اور اسے ضرور بہتر کرنا چاہیے دشنفریہ خلافوں نے دو شونے سے ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اور وہ بھی بھی لیو شیریز میں ایسے میں دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ وہ پاکستان کے خلاف چنوٹی کیا سیند پاکتے ہیں